تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے سورہ آل امران سورہ آل امران یہ مدنی سورت ہے اس سورہ میں دو سو آیت ہے اور بیس رکو ہے قرآن شریف کی یہ تیسرے نمبر کی سورت ہے نزول کے اعتبار سے یہ انتھانوے نمبر کی یہ سورت ہے تو چلیے تجوید کے ساتھ اس سورہ کو پڑھنا سکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم الیف لام لام میں مد ہے اس مد کو مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں اور میم میں جو مد ہے اس مد کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل مد لازم حرفی مثقل ہو یا مد لازم حرفی مخفف ہو دونوں کو تین سے چار الیف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اس کو حروف مقتعات کہتے ہیں یہ مقتعات سے متعلق نورانی قیدہ میں میں نے اس کو بہت تفصیل سے بتایا ہے سمجھایا ہے وہاں پر پڑھایا ہے تو وہاں پر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ حرف مقتعات کو مد کس اعتبار سے ہو رہا ہے یہاں پر دیکھ یہ آیت ہے اور آیت کے اوپر اللہ ملیف ہے یہاں پر ٹھہر بھی سکتے ہیں ٹھہرنے سے مطلب نہیں بگڑتا ہے اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے علیف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے حرکت یہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھا جائے ملا کر پڑھا جائے اس وجہ سے حرکت نہیں ہے تو جب ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت اس کو پڑھنے کی صورت یہ ہوگی دیکھئے جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر میم میں یا مدہ ہوگا یعنی اس مدہ کو ایک عریف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں مدہ لازم حرفی مخفف نہیں ہوگا مدہ لازم حرفی مخفف یہاں پر وقف کی صورت میں ہوگا کیا کہ تم یہاں پر سے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں اور فصل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں فصل کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ علیف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے اور اللہ کے علام کو پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے علام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے علام کو پڑھیں گے لا الہہ اللہ میں دیکھیں یہاں پر مد منفصل ہو رہا کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہو رہا مد منفصل کو تین چار علیف کے برابر کھیچ کر پڑھتے ہیں اور ایک علیف کے برابر بھی کھیچ کر پڑھنا جائز ہے دیکھیں یہاں پر لام علیف آیت کے بیچ میں ہے جب لام علیف آیت کے بیچ میں ہو تو اس وقت وہاں پر نہ ٹھائرنا بہتر ہوتا ہے تو یہاں پر نہیں ٹھائریں گے ایسی وجہ سے دیکھیں کہ الحیو کے علیف کے اوپر زبر نہیں ہے اگر یہاں پر ٹھائرنا ضروری ہوتا تو علیف کے اوپر زبر ہوتا تو اسے ملا کر جب پڑھیں گے تو ہول پڑھیں گے ہول ہیل ہیل قیوم قوف کو پور پڑھیں گے قوف حروف مستالیہ میں سے حروف مستالیہ سات حروف ہیں ان ساتوں حروف کو ہر حال میں پور پڑھا جاتا ہے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے قیوم اگر قیوم یہاں پر وقف کریں گے تو میم کا پیش اس سکون سے بدل جائے گا تو یہاں پر مدے یہاں پر مدے عارض وقفی ہوگا مدے عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے طول اولہ ہوتا ہے پھر توسط پھر قصر کا برتبہ ہوتا ہے ایف لامیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم نزل عليک الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل نزل زا کی آواز سخت ہوتی نزل عليک الكتاب بالحق قوف کو پر پڑھیں گے قوف حروف مستعلیہ میں سے مصدقا لما صاد کو بھی پر پڑھیں گے صاد حروف مستعلیہ میں سے قل لما یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر گننا کی پڑھیں گے اس کو ادغام تام کہتے ہیں مصدقا لما بين يديه وانزلت نون میں اخفہ ہوگا کیونکہ نون ساخن کے بعد زا حروف اخفہ میں سے ہے تو نون میں اخفہ کریں گے وانزلت توراة غاق پور پڑھیں گے غامر کھڑا زبر ہے والانجیل نون میں اخفہ ہوگا نون ساخن کے بعد جیم ہے حروف اخفہ میں سے اور یہاں پر بھی گول آیت کے اوپر لاملیف ہے یہاں پر ٹھار بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں نزل عليکا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزلت توغاة والانجیل من قبل هدل للناس وانزل الفرقان یہاں پر اخفہ ہوگا نون ساخن کے بعد قوف حروف اخفہ میں سے قوف کو پور پڑھیں گے قوف حروف مستالیہ میں سے ہے با میں قلقلہ کریں گے با حروف قلقلہ میں سے ہیں یہاں پر یاکنی پڑھا جاگا ہے یہاں پر تنوین کے بعد دیکھئے لام ہے حروف ارملون میں سے تنوین کو لام سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام تام کہتے ہیں نون مشدد ہے نون میں غنہ ہوگا وانزل نون میں اخفہ ہوگا نون ساخن کے بعد حروف اخفہ میں سے ظاہر فرقان راہ کو پور پڑھیں گے راہ ساخنہ سے پہلے پیشیں قاف کو پور پڑھیں گے قاف حروف مستالیہ میں سے من قبل هدہ للناس وانزل الفرقان انہا الَّذینَا كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدِ انہا میں نون مشدد ہے غنہ ہوگا لَذینَا ذَعْل کو بھاریکی کے ساتھ ادا کریں گے لَذینَا كَفَرُوا راہ کو پور پڑھیں گے راہ کے اوپر پیشیں بِآیَاتِ اللَّهِ اللَّهُ کلام کو بھاریک پڑھیں گے لَهُمْ عَذَابٌ مِیم ساکن کے بعد عین ہے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں عَذَابٌ بُن میں اخفہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے شین ہے شدید دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ یہاں پر وقف کریں گے تو دال کی جو دو پیشنی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گی تو اس وجہ سے یہاں پر قلقلہ ہوگا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شدید وَاللَّهُ عَزِيزُونَ ذُنْتِقَامُ اللہ کا علام کو پور پڑھیں گے اللہ کا علام سے پہلے زبر ہے عَزِيزُونَ یہاں پر اخفہ ہوگا تنوین کے بعد دالے حروف اخفہ میں سے ذُن یہاں پر بھی اخفہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد تاہِ حروف اخفہ میں سے قَاف کو پور پڑھیں گے قَاف حروف مستعالیہ میں سے ہے یہاں پر وقف کریں گے تو مِمْ کی تنوین سکون سے بدل جائے گی وَاللَّهُ عَزِيزُونَ ذُنْتِقَامُ اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْئُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا اِنَّا مِنْ غُنَّا ہوگا کیونکہ نون مشدد ہے اور اللہ کا لام کو پور پڑھیں گے اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے لَا يَخْفَى خَوْقُو پور پڑھیں گے خواہ حروف مستعالیہ میں سے ہے عَلَيْهِ شَيْئُونَ ان میں اخفہ ہوگا تنوین کے بعد حرف اخفہ میں سے فا ہے عَرْضِ رَوَا کو پور پڑھیں گے رَائِ سَاکِنَا سے پہلے زبر ہے ذَوَدْ کو پور پڑھیں گے ذَوَدْ حرف مستعالیہ میں سے ہے وَلَا فِي السَّمَاء یہاں پر مدد متصل ہو رہا ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلیمہ میں ہے مدد متصل کو تین چار علیف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ هُوَ الَّذِي ذَوَدْ کو بَارِكِی کے ساتھ عدا کریں گے يُصَوِّرُكُمْ صَوَدْ کو پُور پڑھیں گے صَوَدْ حُرْفِ مُسْتَعْلِعَ مِسْتَعْلِعَ 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 رَوَا کو پُور پڑھیں گے رَوَا کے اوپر پیشیں یہاں پر مِم ساکن کے بعد فَا ہے اس وجہ سے مِم میں اظہار شفوی ہوگا مِم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے فِي الْأَرْحَامِ رَوَا کو پُور پڑھیں گے رَائِ سَاکِنَا سے پہلے زبر ہے حَاقُ و خَلَقْ صَدَا کریں گے كَيْفَ کہ کَعْفَ کو باریک پڑھیں گے يَشَاء یہاں پر مَد مَدْ مُتْسِل ہے کیونکہ حرفِ مَدْ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو تین چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یہاں لَا میں حرفِ یہاں پر مَدْ مُتْسِل ہو رہا ہے کیونکہ حرفِ مَدْ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے مَدْ مُتْسِل کو تین چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک علیف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کاف قباریک پڑھے میں اور یہاں پر مدع عارض وقفی ہوگا کیونکہ حرفِ مَدْ کے بعد مِمْ کے اوپر سکون وقفی کی وجہ سے آ رہا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ہُوَ الَّذِي اَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیات مُحْكَمَات آیات مُحْكَمَات هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات هُوَ الَّذِي ذال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر حرفِ مَدْ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمہ میں ہے تو مَدْ منفصل ہوگا مَدْ منفصل کو تین چار علیف کے برابر کھیچ کر پڑھتے ہیں اور ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑھنا جائز ہے آنزَلَ نُون میں اخفہ ہوگا نُون ساکن کے بعد زاہِ حرفِ اخفہ میں سے عَلَيْكَ عَيْن کو حلق صدا کریں گے کتابہ کعب کو باریک پڑھیں گے تنوین کے بعد مِم ہے حروفِ یُومِن سے تو تنوین کو مِم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغامِ ناقص کہتے ہیں مُحْکَمَاتٌ یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے حروفِ حلقے میں سے تو اظہار ہوگا تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے هُنَّ نُون مشدد نُون میں غنہ ہوگا اُمُل یہاں پر مِم مشدد مِم میں بھی غنہ ہوگا کتابی وَأُخَرُ خواہ کو پور پڑھیں گے خواہ حروفِ مستعلیہ میں سے ہے راہ کو پور پڑھیں گے راہ کے اوپر پیش ہے مُتَشَابِحَاتٌ یہاں پر وقف کریں گے تو تاکہ جو دو پیش کی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گی هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ آیاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَأَمَّا مِنْ مشَدَّدِ مِنْ مِنْ غُنَّةِ حُوْغَاءَ لَذِينَ ذَالْقُ بَارِقٍ پَدھیں گے فِي قُلُوبِهِمْ قَوْف کو پور پڑھیں گے قَوْف حروفِ مُستَعْلِعَهِ میں سے بِهِمْ مِنْ ساکِن کے بعد یہاں پر ذا ہے مِنْ 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 اِذْحَارِ شَفَوِى ہوگا مِنْ کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے زیغون غین کو پور پڑھیں گا زیغین حروف مستالیہ میں سے ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفہ ہوگا فیتبعون ما تشابہ منہو یہاں پر نون میں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساتھ ان کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے با میں قلقلہ ہوگا با حروف کلقلہ میں سے ہے اس کے اوپر جز میں ہے غین کو پور پڑھیں گا غین حروف مستالیہ میں سے ہے اور یہاں پر مدے متصل ہو رہا ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی kalیمہ میں ہے تو مدے متصل کو تین چار علیف کے برابر کھنچ کر پڑھتے ہیں اَلْمِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ فِتْنَةَ وَبْتِغَاءَ بَعْمِ قَلْقَلَا ہوگا غین کو پور پڑھیں گے غین حرف مستعالیہ میں سے ہے اور یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی kalیمہ مدے متصل ہوگا مدد متصر کو تین چار علیف کا برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تأویلی یہاں پر دیکھئے جیب علامت ہے جیب علامت ہے یہاں پر وقف کرنا چاہیے یہاں پر اوپر میں دیکھئے یہ جو سات سبن کر ایک لکھا ہوا ہے اس کے بعدے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے وقف النبیی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو یہاں پر وقف کرتے تھے تو اس وجہ سے یہاں پر وقف کرنا چاہئے تو دیکھئے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ حمزہ ساکینہ ہے اس کو جھٹکا لگا کر پڑھیں گے تَعْوِيلَهُ یہاں پر حرف مات کے بعد حمزہ دوسرے کلیمہ میں ہے تو مدد منفصیل ہوگا اللہ کلام کو پور پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر میم ہے اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا کہ وقف لازم یعنی یہاں پر ٹھارنا ضروری ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَمَا آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ غُبِّنَا وَالْرَّاسِخُونَ کو پور پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر کھڑا زبر ہے خواہ کو پور پڑھیں گے خواہ حرف مستعریہ میں سے ہے فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ قَوْف کو پور پڑھیں گے قَوْف حرف مستعریہ میں سے ہے آمَنَّا نُون مشددد ہے نون میں غنہ کریں گے بِهِ جہاں پر لام علف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر نہ ٹھارنا بہتر ہے کُلُّمْ یہاں پر تنوین کے بعد یومن میں سے میم ہے تو تنوین کو میم سے مرپنیل آ کر پڑھیں گے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں مِنْ عِنْدِ یہاں پر نون ساکین کے بعد عائن ہے حروف حلقی میں سے نون میں اظہار ہوگا نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے عِنْدَا یہاں پر نون میں اخفہ ہوگا کیونکہ نون ساکین کے بعد دالیں حروف اخفہ میں سے رَبِّنَا رَاقُ پُر پڑھیں گے کیونکہ رَاقِ اوپر زبر ہے یہاں پر جیو علامت ہے وقف کی یہاں پر وقف کریں گے وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَّكَّرُ یہاں پر تشدید معا تشدید ہے ایک دوسرے سے ملا کر پڑھیں گے دال کو باریک پڑھیں گے رَا قُبُور پڑھیں گے رَا حرفِ رَا کے اوپر پیشے اِلَّا یہاں پر حرفِ مَدْ کے بعد حمزہ دوسرے قریبہ میں ہے مَدْ مُنْفَسِلُ ہوگا اُلُو الْأَلْبَابِ یہاں پر اس وعاو کو نہیں پڑھیں گے اور اس وعاو کو بھی نہیں پڑھ جائے گا یہ سب عجیب کو بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھیں گے اُلُو الْأَلْبَابِ یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو با کے اوپر سکون ہو جائے گا اس وجہ سے قلقلہ کریں گے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ